اسلام میں جس طرح مسلمانوں کے حقوق ہیں ہر شخص کے حقوق ہیں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں اب عوام کو میرے خیال سے سمجھنا ہوگا کہ یہ سب باتیں ہیں یہ صرف باتیں ہوتی ہیں یہ سب ڈراما ہیں کچھ نہیں ہونا اسی چکی میں پسنے ہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم نے دیا نہیں اور اس کو آگئے غیر مسلموں کو اور آپ کا ایک طریقے سے پاکستانی جو دل والے پاکستانی کہتے ہیں دل والے لوہری ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات پر شرم آنی چاہیے پاکستان میں رہتے ہوئے بلکل بھی محفوظ نہیں ہوں یہ ٹرو اور حقیقت پر مبنی بات ہے مجھے نہیں پتہ کہاں سے کوئی موب آ جائے کس طرح سے کس طرح سے کوئی بات الزام لگا کر کیا کر دے میں یہ کہوں گا کہ میں پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہوں کارکور نے بہت ڈنڈے کھائے عوام نے بہت ڈنڈے کھائے اپ لیڈرشپ کو بھی ڈنڈے کھانے چاہیے نہ کہ ہم اس وقت اسمبلی میں جا کے آرام سے بیٹھ جاؤں اور کہیں کہ لیں جی ہم تو صرف اسمبلی میں اتجاج کر کے اپنا کام پورا کریں کریں ہندوستان کی وہاں بھی بہت بڑی تعدادیں مسلمان رہتے ہیں کبھی ایسی کوئی خبر وہاں سے نکل کے آئی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہے ہیں ہندو بنایا جا رہے ہیں یعنی جبرن جو کہا جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہندو بن جاؤ اس وقت ہر پاکستانی دو لاکھ اٹھاسی ہزار روپے کا مقروض ہے سب سے پہلے مسلمان انسان کا کام یہی ہے دوسرے انسان کو انسان کا مطلب کیا ہے انسان کا مطلب ہے دوسرے انسان کی جان بچے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان کو لے کر ہومن رائٹ کے ایک ریپورٹ آئی ہے جہاں پر جو وہاں پر مائنورٹی ہیں ہندو ان کو لے کر بہت بڑا کھولاسا کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ ایک طریقے کے ساتھ میں ان کا کنورجن کیا جا رہا ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اب اسی کے اوپر پاکستان کی پبلک کیا رائے رکھتی ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیر آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہیومن رائٹ کی ریپورٹ آئی ہے یہ ہیومن رائٹ کی ریپورٹ ہے کہ ہر سال ایک ہزار سے زیادہ لڑکیوں کو جو ہے وہ اغواہ کیا جاتا ہے انہیں جبران اسلام قبول کروایا جاتا ہے یا بڑی عمر کے مردوں سے ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں ابھی بھی کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو لا پتہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں انہیں زمین کھا گئی یا پھر آسمان کھا گیا نہیں اس میں دیکھا جائے اگر اس میں پوری تحقیقات ہو جانی ہے دارے کو پوری تحقیقات کرنی چاہیے صرف ان کا دعوے پر اس طرح عمل درامد نہیں ہونا چاہیے اس پر تحقیق ہونی چاہیے دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے جیتنی تدار بتایا رہی کہ سب ہی کو اسی طرح اغواہ کیا جاتا ہے مسلمان کیا جاتا ہے کیونکہ میں نے جہاں تک انٹروز دیکھے ہیں کچھ غیر مسلموں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم صحیح طرح ہی در رہ رہے ہیں کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کو فرق رکھا جاتا ہے ہم طور پر مسلموں اور غیر محاشرے میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ کرسٹن رہ رہے ہیں غیر مسلم براہ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں ہوا کہا جا رہا ہمارے سامنے ہی مسلم لیکن human rights کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہاں تو اس میں کچھ ایسے واقعات حقیقت نہیں ہوگے یہاں باقی جو ہوگے human rights کے جو یعنی کی جانبداری کا مزارہ کرتے ہوئے یہ یہ کسی برونی طاقت کے امام پر اس طرح گدابہ کیا جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا ہم بات کر رہے ہیں human rights کی report کے مطابق کہا جا رہا ہے لیکن اب جو دینیش کمار ہیں جو پاکستانی سینیٹر ہیں جو کہ ہندو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ بہت بڑا سوال اٹھایا ہے ایک ہندو ہوتے ہوئے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے اوپر کہ آپ کا اسلام یعنی ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے لہٰذا انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے آواز بلند کی ہے کہ ہندووں کو ہندو مائنورٹیز کو بچایا جب آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے پاکستان میں ہندو کتنی بڑی تعداد میں موجود تھے وقت کے ساتھ کہاں گئے زیادہ تر جو ہے وہ یا تو چلے گئے یا انہیں کنورٹ کر دیا گیا نہیں اس کا یہ آخری بات میں رکمنٹ کرنا چاہوں گا یہ میں نے کئی کئی ہندو لوگوں سے بھی دعویٰ سونا کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے اتنے لوگ ہندو تھے کتر گئے اور ٹی سیون پرسنٹ یا کتنے تھے آلانکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان دو لخت ہوا انیس سو ہی کتر میں تو وہ زیادہ تر ہجرت گار کے ادھر چلے گئے اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم یعنی باقی جو رہا گیا تو ان میں بھی ضافہ ہوا تھوڑے سے رہا گیا تو ایک آدھا پرسنٹ ان میں تین چار پرسنٹ تک پہنچ چکے ہیں تب کے اور باقی جو تھے وہ ادھر ہجرت گار کے چلے گئے اور کچھ کو جن کو جبری طور پر میں کہتا ہوں کہ آدھا پرسنٹ سے بھی کم اس طرح کو ہوگا اگر کوئی واقعات ہیں بھی تو ان کی ہم حسنا شکریہ نہیں کرتے ہیں اسلام اس کی قطن اجازت نہیں دیتا نہ ان کی عبادت گاؤں کو توڑنے کی اجازت دیتا نہ ان میں یعنی خرابی کرنے جس طرح ہم مسجدیں بنا کے عبادت کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی اپنے مندر گردوارے گرزہ گار بنا کے پوری طرح عبادت کرنے کا حق ہے اگر کسی ہندو لڑکا یا کوئی لڑکی پاکستان آئے اپنا علاج کروانے کے لیے اور آپ کو بولے کہ اپنا دل دے دو تو آپ دے دیں گی دل نکال کے دیں گی ملکل دے دوں گی اگر اس کی جان کا سوال ہوا تو دے دوں گی لیکن آپ کی دیت ہو جے گی مر جائیں گے ہوئے 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 کوئی بھی ہو کوئی بھی مذہب کا ہو لیکن اگر ایسی بات ہو نا کہ بھئی اس کی جان کا مسئلہ اور ہمارے دینے سے اگر وہ بچتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ممالک کے لیے اتنا اچھا کر رہے تو ہمیں بھی چاہیے ان کے لیے کچھ کریں ہم کیوں پیچھے اٹھیں پھر آپ کا اتنا جذبہ ہے آپ کی اتنی ہمت ہے کہ آپ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی کنٹری کا کوئی بھی مذہب کا انسان ہو اگر مجھے دل بھی دینا پڑے اس کی جان بچتی آپ دے دیں گی سب سے پہلے مسلمان انسان کا کام یہی ہے دوسرے انسان کو انسان کا مطلب کیا ہے انسان کا مطلب ہے دوسرے انسان کی جان بچتی تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم نے دیا نہیں اور اس کو آگے غیر مسلموں کو اور آپ کا ایک طریقے سے پاکستانی دل والے پاکستانی کہتے ہیں دل والے لوہری ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ہم نے نہیں دیا اور اس نے کر دیا سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جیسے غریب ملک جس کے بعد کہتے ہیں کہ دل ہے دل ہے دل ہے کس کے بعد ہمارے پاس دردے دل نہیں ہے وہ ایک غیر مسلم ہو کہ اتنا بڑا اقدام کر دیا ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے اس لڑکی کو دماغ بھی دے دیتا تو اچھا ہوتا دماغ بھی دے دیتا تو اچھا انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی خوشی خوشی یا پھر اسلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہیے تو اسے کھل دے دل سے جو ہے آپ ویلکم کریں لیکن آپ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کہ اسے اسلام قبول نہیں کروا سکتے اسلام میں تو سر جبر ہے ہی نہیں لیکن یہ واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں میں نے خود بہت ساری ایسی سٹوریز کور کی ہیں سندھ میں تقریباً چھ مہینے پہلے میں نے ایک سٹوری کور کی تھی میں نے اپنے چینل پر نشر بھی کی تھی تین بہنوں کو ایک ہی گھر کی تین بہنوں کو ٹویشن جاتے وقت جو ہے وہ اگواہ کر لیا گیا ایک ہی خاندان کی وہ تین لڑکیاں تھی اور بعد میں بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ مسلمان مردوں کے ساتھ انہیں بیعا دیا گیا اور انہیں اسلام قبول کروا دیا گیا میں نے دیکھا اس وقت اس کی فیملی کے اوپر کیا گزرا کس طرح ان کے گھر میں ماتم بچھا ہوا تھا آپ بلکل اپنی جگہ آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ شہروں میں ہیں اس وقت آپ لاہور شہر میں ہیں آپ پنجاب میں ہیں آپ کو پنجاب میں ایسی کوئی ایکزمپل نہیں ملے گی چونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ شعور یافتہ ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو میں سندھ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ خرشید شاہ صاحب کا حلقہ ہے وہاں پہ بھی میں نے دیکھا بہت سارے وہاں پہ بھی لوگوں نے وہاں پہ انٹرویزز اگرہ کیے تھے لوگوں کو ایون کے مسلمان ہیں ان کو پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا تو جو وڈیرہ سسٹم ہے وڈیرہ شاہی ہے یا جہاں پہ جو انپڑ قسم کے لوگ ہیں وہ مذہب کو لے کے تو اتنا ایک شوشہ ہوگا اس میں کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کو شعور نہیں ہے بیسے تو پڑے لکھے لوگوں کو ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گے جو اچھرے میں وہاں وہاں آپ نے بھی دیکھا لیکن ایک صرف ایک کیلیگرافی تھی اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا ایون کے اس خاتون کو بھی مافی مگوانی پڑی وہ بھی کچھ ہمارے علماء بیٹھے تھے جنہوں نے کہا دی یہ مافی آپ کے سامنے مانگے گی یہ تو ہماری تعلیم ہے کہ جہاں تک ہم نے تعلیم کا برحال اس میں قصور نہیں ہے کہ لوگوں میں صرف شعور کی کمی ہے تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی آگے رہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن ان کے خود کے ملک کے اندر یہ لوگ اپنی مائنورٹی کے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں جب اس کا ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم کو تو پتا ہی نہیں ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جبکہ پوری دنیا کے اندر ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے تو دیکھیں پاکستان کے اندر یہ بات صحیح ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تب پاکستان کے اندر لگ بگ 30 سے 35% کے بیچ میں جو ہے نا ان کی مائنورٹی تھی وہ آج گھٹ کر ایک پرسنٹ پر آ گئی ہے تو پاکستان کے اندر جو مائنورٹی کے حالات ہیں وہ صحیح تو نہیں ہے یہاں پر ہم نے جو ہے نا کئی ساری ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کئی ساری ریپورٹ آپ نے بھی دیکھی ہوگی یہ بھی حالی میں ہومن رائٹ کی ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہندو مائنورٹی ہیں ان کے ساتھ اچھا ویار نہیں کیا جاتا ان کا جبرن درم پریورتن کی کرایا جا رہا ہے اور بھی کئی سارے جو ہے نا یہاں پر ایشو جو ہے نا اس ریپورٹ میں اجاگر کیے گئے ہیں باقی آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز